تو میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں میں صرف اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عبران تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سباہ دیا اکثر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ تعظیمی کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی کیا یہ میں نے پہلی باری سننا اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو کرے گا وہ شر کرے گا حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہترین اللہ نے جتنی بھی تحلیق کیا جتنی بھی مخلوق پیدا کیا اس میں سب سے بہترین اللہ نے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور ہم جتنا مرضی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بان جائیں ہم صحابہ اکرام جیسے محبت نہیں کر سکتے تو مجھے بھی ایک مثال بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کسی نے نہیں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر دی اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس چیز کو گوھر ہی نہیں کرتے بلکہ ممان ہم کو ڈیفرنڈ کرتے ہیں کہ جی اس نے تو شرکی نہیں کیا اس نے کوئی کہتا کہ جی زمین کو چون لیا ہے کوئی کہتا کہ تازیمی سجدہ کر دیا ہے تو ایسا تو ہمیں تو نہیں ملتا نہ صحابہ کی سنت ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ پھر کہاں سے انہوں نے نکال لیا ہے تو اب جتنا جلدی عمران حان اس چیز کو ریلائز کرے گا جتنے جلدی عمران حان کے سپورٹرز اس کو ریلائز کریں گے اتنا ہی ہم شرک اور اس کی اقسام پر قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ جو مزاروں پر چلے جاتے ہیں منتیں مانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد ماننی چاہیے اور اللہ پر توقع کرنا چاہیے بلکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توقع کیا اور وہ اس وقت کہ جو کہت زیادہ علاقہ تھا جو کہت پراہا تھا اس سے وہ باہر نکل ہیں تو آج پاکستان کی بھی حالت دیکھیں حالات دیکھیں آپ کو بلکل ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی قید پراہ ہوا ہے اگر آپ جو زیادہ سے بات ہے اگر کھانے پینے کی پرائسیز اتنی ہائی چلی گئیں ہیں اتنی اوپر چلی گئیں ہیں تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب کسی ملک میں اللہ معاف کرے وہ کوئی قید کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اگر آج ہم نے اس سے نکلنا ہے تو آج ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور شرط اس کی احسام سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تب ہی اس ملک میں ہشالی آئے گی اور عمران حان تب ہی کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اللہ سے توبہ کرنے گا